کیوں الیکشن کروانے کیوں ہم اتنا پیسہ اس پر لگائیں کچھ اور نہیں سوچتے اور ضمیر بھائی اس ساری کانورسیشن میں ہمیں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پچیس کورڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے کہ ہماری جو یہ آپس کی لڑائی ہے اقتدار کی رسہ کشی ہے پاور پالٹکس ہے ہماری پالیسی کے فیلیرز ہیں ان ساروں کی کاؤسٹ تو ایک عام آدمی پی کر رہے اس وقت جو بجلی کے بل آرہے ہیں لوگوں کو یقین مانے لوگ نہیں دے پا رہے آئے اس کو کی سب سے اچھی ریکاوری تھی پورے پاکستان میں جو اسلامباد ریجن میں الیکٹریسپی سپائی وہ بھی ڈیکلیئرڈ ہوگی فورٹی ون پرسنٹ پتہ نہیں اس میں کچھ سے اس میں اب لوگوں کے اندر کپیسٹی ختم ہو گئی ہے اچھے نہ آپ اس ملک میں لوگوں کو تعلیم دے سکیں نہ آپ ان کو صحت کا بہتر مواقع دے سکیں نہ آپ ان کو روزگار دے سکیں آپ کا نوجوان اس ملک سے بھاگ رہے وہ اس پر بھی بات کریں گے وہ بڑی ایپورٹنٹ بات ہے کیونکہ وہ لیکن ایک قوک چیز کبھی سنا تھا کہ یو ایس ایمبیسڈر یا فور دات میٹر اینی مطلب سپر پاورز ایمبیسڈر وڈ گو ان میٹ چیف الیکشن کمیشنر اور وہ بھی اس ٹائم پہ جہاں پہ سارا فوکس اس کے اوپر ہے الیکشنز انہوں نے کروانے ہیں ان کو بالکل غیر جانبدار ہونا ہے تو یہ how do you see this unheard of unheard of کبھی نہیں ہوا پانیستان میں اور شاید کوئی ایسی اسسٹنس ہو کہ جس سے الیکشن کمیشن استفادہ کرنا چاہے کہ کوئی فنڈ وغیرہ ہو کہ جس میں الیکشنز کے کانڈکٹ کے اندر کوئی ان کو وہ مل سکے لیکن اب الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آئی گی اس میں پڑھیں گے ہم کہ کیا موضوعات ڈسکس ہوئے لیکن اس کو ہم اگر بہت نیشنلسٹک پوائنٹ ویو سے اگر دیکھنا چاہیں تو ضمیر بھائی میں اس سوچ کا حام ہی نہیں ہوں اس لیے کہ آپ ہر چوتھے روز تو ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے پیسے لے دو آئی ایم ایف سے آپ کو آپ کی بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے یا تو آپ خود اتنی آپ کے اندر اپنی طاقت ہو کہ آپ کو پھر اس طرح کی چیزیں جب کرنے کی نازورت پڑے تو تب آپ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں ہم نے کبھی اس چیز کی اوپر توجہ تو دی نہیں ریزن کیا ہو سکتی ہے اگر فنڈز بھی دینے ہیں ورس کم ورس جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ گئے ہوں گے کہ جی دیکھیں ہم نے اپنے اوبزرورز بھیجنے ہیں انڈیپینڈنس اوبزرورز وہ بھی کورسپانڈنسی ہو سکتا ہے پریس ریلیز آئی گی وہ تو مجھے نہیں معلوم وہ کچھ چل بھی رہا تھا کہ بہت پرانے تعلقات ہیں 75 سالہ تعلقات اور یہ وہ سارا وہ بھی چلتا ہے لیکن بات بڑی سیمپل سی جو آپ نے کہا کہ یہاں تو ہم اپنے پیر اتنے مضبوط کر لیں ایک وائلڈس کیس کیا ہو سکتا ہے کہ کیوں گیا ہے ایو ایس ایمباسٹر میں سپیکولیٹ اس پر کیا کر سکتا ہوں سپیکولیشن سے ویسے بھی بچنا چاہیے it has definitely raised eyebrows definitely اور اسی لیے نہیں ہے کوئی سپریم کورٹ میں کیس تو نہیں پر چل رہا جس کے کوئی ورڈ ڈیٹ آنا ہے جس کے اوپر سپیکولیشن ایک overall impression جو جاتا ہے دیکھیں اس کی optics جو ہے وہ optics تو اچھی نہیں ہے اب optics اچھی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ election commission کیا جواب دیتا ہے اور جب وہ اپنی کوئی statement دے دے گا پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے لیکن سپیکولیشن تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ this is a continuation of regime change April 2022 ڈیٹویوز بھی break پہ جاتے ہیں دیکھیں regime change والی تو ایک ویسے ساری کہانی تھی ران خان صاحب اس کو خود بھی ران کر چکے ہیں بلکل وہ تو کہے چکے ہیں میں تو بہت سے چیزوں کا اینی شاہد بھی ہوں مستوان آسکھوکر صاحب آپ نے ابھی پچھلے segment میں کہا کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے جو حالات ہو چکے ہوئے ہیں جس طرح کی بے روزکاری بڑھ چکی ہوئی ہے انڈسٹری آپ کے بند ہو چکی ہوئی ہے صحت آپ نہیں دے سک رہے تعلیم آپ نہیں دے سک رہے باقی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اوپر مہنگائی کا آئے روز bumper trap پٹرول کی قیمتیں دیکھیں بلکی کی قیمتیں دیکھیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ وہ گیس سیکٹر کا بھی جو وہ سرکلر ڈیٹ ہے اس کو بھی کم کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی تیاری کی جاری ہے ایم ایف کے ساتھ وہ اس پر بھی بات کی جا رہی ہے کل گزشتہ روز پرائم میریسٹر نے بات کی تو وہ پھر مجھے آپ کی بات بھی یاد آگئی میں آپ چاہوں گا کہ آپ کو میں سنوا دوں پچیس جولائے کو آپ نے میرے پروگرام میں اسی سال پچیس جولائے ہو ویسے بھی اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا مہینے سے زیادہ ہو گیا پرنیسٹر صاحب طرح سنوائیے گا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کیا بات کی تھی جس ملک میں پچیس لاکھ نوجوان ہر سال جوب مارکٹ میں ایڈ ہو رہا ہو اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس نوکری نہ ہو تو وہاں پر ہماری گفتگو تو دیکھیں ہم کیا آپس میں لڑائییں پر ہیں جس ملک کا ضمیر بھائی چار سو نوجوان دوب کے مر جائے سمندر برد ہو جائے اس لیے کہ اس ملک میں وہ زندگی میسر نہیں ہے جو زندگی اس کا حق ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے خطرہ مول لیتا ہے ہم اس کو جو ڈیزائیڈ تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہے جو بیسک منیمم بیسک بیسک ہے وہ اگر ہم نہیں دے پا رہے تو پھر یقیناً لوگ باہر جانا تو چاہیں گے چھوڑیں گے اب ایک چیز اور ذرا سو دیجئے گا ہمارے کےٹیکر پرائیم منسٹر بہت پڑے لکھے آدمی ہیں کافی عرصہ باہر بھی رہے اگلے روز انہوں نے ایک بڑی بات بھی کر دی تھی اس کانٹینیویشن اف پریویس گورنمنٹ اور میں نے کسی سے پوچھا انہوں نے کہا بھی ان کی انگریجی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پندرہ سال باہر رہے ہیں بٹ ڈیٹ وز آلسو آ ویڈی بگ کویسچن مارک کہ ہاو کن ایک ایٹیکر گورنمنٹ بھی لیکن کل انہوں نے جو ایک کراچی میں گفتگو کر رہے تھے ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا پچیس کروڑ لوگوں کا ملک پچیس کروڑ لوگوں کی انرجی پچیس کروڑ لوگوں کا سوچنے کا انداز پچیس کروڑ روحیں اور بدن یہ مایوس ہے کسی سے میں پوچھوں کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگی اگر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہندوستان سے لوگ نہیں گئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انڈینز لیفٹ اور فور ویسٹرن ہیمیسفیر تو اس کو برین برین کا نام دیا گیا پینتیس چالیس سال بعد وہی لوگ برین ایسٹ کے طور پر ریٹن ہو گئے تو ہم کیوں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہیں وہ کوئی خاکم بدہن کو دنیا سے فنا ہونے تو نہیں جا رہے ہیں اب آپ یاد کریں دنیا سے فنا ہونے تو نہیں جا رہے اور جس طرح آپ نے پہلے میں نے آپ کو بات سنائی کہ چار سو ہمارے نوجوان اس سے پہلے ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ایک نیشنل ایتلیٹ آپ کو اس کا بھی معلوم ہے ایک خاتون اپنے نئے بہت ہی چھوٹے بچے کے ساتھ ہزارہ بچی تھی ہزارہ بچی تھی ہماری بیٹی تھی اور وہ بھی صرف اس لیے اور ہماری نیشنل ٹیمز کا حصہ رہی نیشنل ٹیمز فٹبال کا ہاکی کا اور اس کے باوجود ان نیشنل ٹیمز کا حصہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں ایک معذور بچہ تھا وہ اس کے لیے نہیں کیر کر پا رہی تھی ان کو یہ خطرہ بول لینا پڑا اور اٹلی کے سائل پہ بلکی وہ ڈوبی وہاں پر جاں بھاگ جاں ہم تو پاکستان میں ہم نے بہت اچھی بات کی کہ ڈائیورسی فائیڈ ویوز پچیس کروڑ مختلف روحیں مختلف جسم فیزیکل دیکھیں انہوں نے روحوں کا ذکر کیا انہوں نے بدن کا ذکر کیا مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے بھی وہ ڈیٹا دیکھ رکھی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو مل نرشمنٹ ہے جو سٹنٹڈ گروہ ہے وہ دنیا کے جو کئی ممالک اس ریجن میں ہماری سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو وہ خوراک نہیں پروائیڈ کر پا رہے کہ جس سے ان کی ڈیویلپنٹ نومل ہو اور پچیس کروڑ بدن اور پچیس کروڑ روحیں اس ملک میں ہیں کس حال میں ہم نے تو اس ملک کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ اکتر ہو گیا چلو ٹھیک ہے آدھا ملک چلا گیا خیر ہے ہم یہ اتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی اگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی لوگ اگر جا رہے ہیں اس ملک سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں امید ختم ہو گئی ہے آپ امید تو انسٹل کریں لوگوں کے اندر آپ پیدا تو کریں کس چیز سے ہم پیدا کریں آج میں ہر طرف یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں امید پیدا کرنی ہے بتائیں تو صحیح امید پیدا کیسے کریں لوگوں کو کیا بتائیں جتنے ان کو ہم نے پجتر سالوں کے اندر خواب دکھانے تھے وہ تو دکھا کہ ہم نے توڑ کے چکنا چور بھی کر دیے نیا خواب کیسے بنائے ہمارے پاس کیا ہے کس بنیاد پہ آج اس ملک کی 65 فیصد آبادی کو جو نوجوانوں پر مشتمل ہے آپ کھڑے ہو کر کہیں گے اور ایک نیا خواب دکھائیں گے کس بنیاد پہ